اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس رک چینل اور میں ہوں ایسی نیلی اور آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لگ رہے ہیں جس میں دوستو میں آپ کو آڈیو نیک کہ یہ اس ووفر کو ریپیئر کرنے کا طریقہ بتا ہوں گا تو دوستو اس میں پرابلم کے آئیے میں بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کا پلگ لگاتے ہیں تو اس کے سامنے فرنٹ پر کوئی لائٹ نہیں ہون ہوتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو ہے وہ دیڈ کنڈیشن میں یہ ہے لیکن جیسے ہی میں اس کا پلگ لگاتے ہوں تو اس کے اندر سے تھوڑی سی سپارکنگ کی عواز آتی ہے جیسے اس کے سرکٹ ورکنگ میں آئے لیکن یہ کام نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے اس کے فیوز کا تو مسئلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر فیوز اقراب ہوتا تو اس کی جو ہے سپارکنگ نہ ہوتی تو باقی چیزیں تو اس کو کھول کے پتا چلے گا تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس کے سارے یہ وقت بیک سائیڈ پر سکریوز ہیں ان کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں اوکے جی تو سارے سکریوز اوپن ہو گئے ہیں اب میں اس کو آہستہ سے باہر کی طرح نکالتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے اندر یہ اس کی کیٹ ہے تو یہ پاور سیکشن ہے اس کا اور یہ جو باقی ایریا ہے جو کٹنگ والا سائیڈ ہے چھوٹی سائیڈ وہ پاور سپلائی ہے دوسری سائیڈ یہ ہے وہ اس کی ایمپلی فائر کی کیٹ ہے چھوٹی سی اس کا جیک اترا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے جیک کی وجہ سے یہ نہ چاہ رہا ہو تو میں سب سے پہلے اس کا جیک لگا کے چیک کر لیتا ہوں اگر تو یہ چلتا ہے تو یہ جیک کا ہی مسئلہ ہوگا ادروائز اس میں کوئی اور پرابلم ہوگی تو جلدی سے جیک کو لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو ہون کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ چلتا ہے یا نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپن کرنے کے دوران یہ جیک اترا ہو اس میں پرابلم نہ ہو لیکن یہ تو جیک لگانے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کیا پرابلم تھی تو اس کو جلدی سے میں لگا لیتا ہوں ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہے اس لیے تھوڑا سا کام مشکل ہو رہا ہے تو اس کو لگانے کے بعد میں اس کو ہون کرتا ہوں پاور اپ کرتا ہوں تو پھر چیک کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو اس کا پرابلم تھا فکس اپ گئے یا نہیں تو یہ جیک لگ گیا تو جیک کا مسئلہ نہیں تھا وہ لگانے کے بعد بھی آم نہیں ہوا ہم اس کو میں دکھاتا ہوں یہ پاور کی انپوٹ ہے یہ اس بریج پہ آرہی ہے بریج سے آگے یہ آئیسی پہ جاگے سیدھی چوپر پہ جا رہی ہے چوپر سے آگے پانچ وولٹ آوٹپٹ دینے ہیں چوپر کی انپوٹ پہ بالکل صحیح والٹیجز آرہی ہیں لیکن آوٹپٹ پہ کوئی وولٹ نہیں آرہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا چوپر خراب ہو چوپر بلکل شورٹ تھا اس کی جو سکنڈری وائننگ ہے وہ بلکل شورٹ تھی تو اس کو ہم اگر ایکسٹرنا سور سے پاور سپلائی دیتے تھے تو وہ بھی شورٹ ہو جاتی تھی تو اسی وجہ سے میں نے اس چوپر کی آوٹپٹ کو ڈی اسیمبل کر دیا ہے اندر سے اس کو یہ جو تاریں وہ توڑ دی ہیں تاکہ یہ سرکٹ کے ساتھ ٹیج نہ ہو بھی میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ یہ شورٹ ہے یا نہیں تو یہ میں نے کافی دیر لگا کے فائنڈ آؤٹ کیا ہے ویڈیو میں تو میں نے آپ کو جلدی سے بتا دیا ہے تو یہ دیکھیں شورٹ بہو رہا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میٹر کے اپر بلکل شورٹ بہو رہا ہے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کی جو چوپر تھا وہ بلکل شورٹ تھا اب میں اس کے سرکٹ کو چیک کرواتا ہوں کہ اس میں شورٹیج ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر شورٹیج ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کو چوپر میں نے سرکٹ سے علیدہ کر دیا کہ اس میں کوئی شورٹیج نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوپر ہی غراب تھا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ چوپر کتنے وولڈ آؤٹپٹ دیتا ہے تو اس کے آؤٹپٹ پہ gym کپسٹر لگفت دس وولڈ کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دس وولڈ سے کم ہی اس کو پروائیڈ کرے اس کے کپسٹر کے دس وولڈ ہیں اس کا مطلب ہے اس کو چھ وولڈ پانچ وولڈ دینے ہیں کیونکہ اگر بارہ وولڈ کا آتا ہے تو اس کو بارہ وولڈ پروائیڈ کرنے تھے لیکن اس میں تھتر بارہ بھی نہیں لگا بارہ وولڈ کا ا passwords гли میں 7.05 بھی نہیں لگا اور پانچ وولڈ کا regulator ویسے بھی یہ موبائل کی چپیں لگی ہیں جب پانچ بولڈ پر اپریٹر ہوتی ہیں یو ایس بی والی اس کو یو ایس بی کی پاور دینے سے یہ آن ہو جائے گا تو اس پر ہم پانچ بولڈ دے کے دیکھتے ہیں کہ یہ آن ہوتا ہے یا نہیں آپ دیکھ دیکھتے ہیں پانچ بولڈ کی سپلائی میں نے دے دی ہے پروکوڈائل کلپ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے میں اس کو لگاتا ہوں نیگٹی پوزیٹیو کا آپ نے خواست کیا رکھنا ہے نا سمجھ لگے تو اس کپیسپیٹ کی پولیریٹی دیکھ لینی ہے ہم میں اس کو لگاتا ہوں سپیکر میں نے پہلے سے ساتھ اٹیج کی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم میں اس کا پاور دیتا ہوں بی سی پانچ وارڈ جیسے میں لگائی ہے تو یہ سپیکروں میں سے آواز ہے یہ میں اس کو دوبارہ سناتا ہوں بلو ٹوٹس والی ساؤنڈ تھی یہ سر میں لگا آگے سناتا ہوں اور یہ اول کوئی ٹھیک ہے تو اب اس کی فرنٹ پہ میں آپ کو لائٹ بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں فرنٹ پہ لائٹ بھی آن ہے بیسے اس کو میں پیچھے یہ ٹوین ون کیبل بھی لگا کے چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ ٹوین ون کیبل لگا کے موبائل کے ساتھ ہونی ہے اب میں لیپ ٹوپ کے ساتھ چلا گیا آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اوکے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بائی پاس کر دی اس کے کنیکشن نہیں ہے ایک چارجر میں سے میں نے کٹ نکالی ہے موبائل چارجر تھا ڈیڑھ امپیر کا پندرہ سو ایمی ایج کا یہاں سے ٹو ٹوینٹی کی کیبل اتار کے میں نے یہاں پہ لگا دی ہے اور یہاں سے ڈی سی آؤٹپٹ پانچ وولٹ اس کو ڈیریکٹ دے دی ہیں اس سرکٹ کو میں نے بیچ میں سے مائنس کر دی ہے بائی پاس کر دی اس کو سپلائی سرکٹ سے اب جائے گی اور اب میں آپ کو آن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ وہ چارجر تھا جس کے اندر سے میں نے اس کی میں نے سنبھال دی ہے باقی کٹ میں نے دے لگا دی ہے اب اس کو آن کر کے چیک کر دیتے ہیں اوکے جی تو یارو اس میں اس چارجر میں پرابلم آگی تھی میں نے یہ ایک دوسرا چارجر لگا دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلو کے ساتھ میں نے اس کو فکس کر دی ہے اس کو یو ایس بی کے ساتھ پاور دے دی ہے اس کا ووفر میں نے باہر نکال کے رکھا ہے آپ جاننے ہو رہی ہیں میں تھوڑی اتنی دن میں میں اس ووفر کو اندر فٹ کر لیتا ہوں جب تا کزانے کمپلیٹ ہوتی ہیں یہ میں نے چیک کرنے کے لیے باہر نکالا تھا لیکن اس کو اندر لگا دیتا ہوں اور اس کو کمپلیٹ فکس اپ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اتنی دیتا کزانے ہو جائیں گی موسیقی 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 یہ بھی چال جاتے ہیں لیکن میں اپنا موبائل لگاؤں گا تو پھر ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی تو میں نے یہ آڈیو ویڈیو انپوٹ دے دیا ہے سپیکر بھی سال لگا دی ہیں پاور کا سویچ آن ہے چارجر سال لگا ہوا ہے اور یہ سیریز بورڈ کے ساتھ میں نے اس کو لگایا ہے سیریز بورڈ کی میں اس وائر لگا دیتا ہوں لیپ توپے سانگ چاہ رہا ہے بلیہ بلیہ اکھا وہ وائر آ رہی ہے اس میں دیریکٹ اس میں لگی ہوئی ہے نیچے اور اب میں اس کو آن کر کے آپ کو دکھا جاتا ہوں سیریز بورڈ میں اس کا لیمپ سیریز لیمپ میں اس کا لگا ہے کنیکشن اس کو جیسے میں لگاؤں گا باہد آ جائے گی اوکے جی تو یہ بالکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے ایک تو یہ ری سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ سیریز بورڈ میں دوسرے یہ ہے کہ میں زیادہ گانا نہیں چلا سکتا کوپی ٹیٹ سے ٹرائک آ جائے گا آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے میں اس کو کمپلیٹ پیک کر کے اس کو بند کر کے اس کو دوبارہ ٹیسٹ کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس میں کیا پرابلم تھی موسیقی